سات جگہوں پہ اسرائیل پہ ایک سات حملہ ہوا ہے پہلا ایسا حملہ ہے جس سے اسرائیلی خوف زدہ ہو رہا ہے یہ جب میزائلز انہوں نے ڈپلائی کی ہیں یہ بہت ہی ڈیڈلی اور ایکیورٹ میزائلز ہیں امریکہ اس وقت فیزیکل ہی کچھ نہیں کر سکتا میڈل ایس میں اسرائیل کی مدد کے طور پر اس وقت سیچویشن بلکل کلیر نہیں ہے ایک تو جنگ ہے جو آن گراؤنڈ ہو رہی ہے ان کی ساکھ کو ان کی ایمیج کو ان کے ایگو کو ان کی سیلف رسپیکٹ کو بہت سیریس ڈیمیج کو ہے اسلام آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل میرے نام مباشر لکمان ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو اسرائیل کے اندر ہو رہا ہے تھوڑی تھوڑی خبریں لوگوں کو آ رہی ہیں کل میں نے اس کے اوپر ایک پروگرام کیا تھا آج میں ایک ڈیٹیل بات کرنے لگوں کیونکہ اتنی کنفیوزن تھی پہلے کہ اب کلیریٹی لے کے گنجل ہٹا کے پھر میں آپ کو اندر کی بات کچھ بتانے لگوں گا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ حماس نے آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے اوپر ایک حملہ کیا اور اس وقت کہا جا رہا ہے کہ حماس کے ساتھ حضرت اللہ جو ہے وہ جوائنٹ ہے وہاں پہ اور اسرائیل کی تاریخ میں یعنی جو ارلی سیونٹیز میں آپ کو یاد کریں وہ جو وار تھی اس کے بعد یہ پہلا ایسا حملہ ہے جس سے اسرائیلی خوف ستا ہو اور جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا کیونکہ ایک بات جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل کی ٹوٹل پوبولیشن جو ہے وہ پانچ ساڑے پانچ ملی ہے یعنی پچاس پچپن لاکھ ہے لاہور کی پوبولیشن دو کروڑ تو آپ یہ سمجھ لیں جب پھر یہودی جو ہوتے ہیں یہ تعداد میں ہمیشہ کم اس لی ہوتے ہیں کیونکہ جب تک آپ کی یہودی مانا ہوئی آپ یہودی گھر میں نہ پیدا ہوئے ہیں آپ اپنے آپ کو یہودی نہیں مانتے وہ آپ کو مانتے نہیں ہیں یعنی آپ کنورٹ ہوں آپ کہیں میں یہودی ہوں تو وہ اس کو وہ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں تو ان کی پوپولیشن ہمیشہ سے کم ہوتی ہے تو ان کی جب کوئی ڈیتھ ہوتی ہے یا کوئی پریزنر ہوتا ہے تو اس کو یہ بہت ہی ایک صفحہ ماتم بچ جاتی ہے بیکوز وہ ڈیتھ جو ہے ان کی وہ جو تعداد ہے اس کو کم کر رہی ہے تیس چالیس پچاس سال سے کیونکہ ایک آدمی کو بڑا ہونے میں اتا ٹائم لگتا ہے اب ہوا کیا کہ یہ حملہ ہوا اور یہ ایک بڑا سرپرائز اٹیک ہوا اور اس وقت اسرائیل کے اندر تین سوال اٹھ رہے ہیں اور وہ بڑے خوفناک سوال ہیں سب سے پہلے تو سارے کہہ رہے ہیں کہ مساد کے جو ہیڈ ہے اور ڈیپٹی ہے اس کو فارق کیا جائے ان دونوں حضرات کو مساد ان کی آپ سمجھیں سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور جس کا بڑا نام ہے اور دنیا میں اس کا بڑا رو بیکی مساد اتنی انٹیلیجنٹ ہے اور اتنی ایکوپٹ ہے اور اتنی ٹریننگ ہے اس کی وہ کہتے ہیں اتنے میسکیل پہ تیاری ہوئی ہے اور اتنے میسکیل پہ سات جگہوں پہ اسرائیل پہ ایک سات حملہ ہوا ہے اور مساد کو پتا نہیں چلا یہ کوئی ایک رات میں ہوا نہیں اوورنائٹ نہیں ہوا تو یہ کیسے ہو گیا دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو مسائلز مار رہے ہیں ہماس والے ان کی اوپر نارملی تو فلسطینیوں کا یہ ہے کہ جی وہ گھر میں مسائل بنا لیتے ہیں جیسے ہمارے درے میں اسلا بنتا ہے اور ویلڈر جو ہوتے ہیں وہ اس کو بھروت بھر کے اس کو ویلڈ کر لیتے ہیں اور یہ ان کا مسائل بان جاتا ہے لیکن یہ جو مسائلز انہوں نے ڈپلائی کی ہیں یہ بہت ہی ڈیڈلی اور ایکوریٹ مسائلز ہیں اور اسرائیل کے پاس آقابت ہے پیٹریٹ بیٹریز لگی ہوئی ہیں پیٹریٹ بیٹریز یعنی انٹی مسائل مسائل ہوتا ہے جو امریکہ نے بہت زیادہ ان کو لگا کے دین تھی کہ اگر ان کے پر کوئی مسائلز حملہ کرتا ہے تو پیٹریٹ شہر وہ نکلتے ہیں اور وہ اس کو ڈیٹیک کرتے ہیں اور وہ اس کو اڑا دیتے ہیں راستے میں تبھی ایسا نہیں ہو رہا وہ مسائل انڈیٹیکٹڈ نکل رہے ہیں تو خود اسرائیل کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ امریکن مسائلز ہیں اور یہ امریکن مسائل کیسے آئے ہم آسوالوں کے پاس یہ جو امریکہ بھاگا تھا جلدی میں افغانستان سے اور وہاں پہ اپنا بہت اسلہ اور ساز و سمان چھوڑ کر گیا تھا یہ سارے کا سارا طالبان کے ہاتھ لگ گیا تو اس کے بعد امریکہ نے کہا کہ کہ طالبان کا روٹی پانی بند کیا ان کے اکاؤنٹس فریز کیے ہیں کہ یہ جو چھ سات آٹھ بلین ڈالر تاؤن کا وہ بھی نہیں ان کو دے رہے طالبان کو حکومت چلانے کے لیے پیسہ نہیں تھا تو ایک عام تاثر یہ ہے کہ یہ وہ اسلہ ہے یہ وہ مسائلز ہیں جو امریکہ کے اور طالبان ان کو بیچا کھانا گانے کے لیے اور اپنا خرچہ پانی چلانے کے لیے اور وہ حماس کے ہاتھ میں آگئے اور یہ اب ڈیڈلی ویپنز ہوتے ہیں اب اس اٹیک کی شروعات کس طرح سے ہوتی ہے یعنی یہ ڈیڈلی اٹیک ہے سکس سیون کے بعد اسرائیل کے اوپر اور یہ کیسے شروعات ہوتی ہیں کہ پیرا ٹروپرز آتے ہیں پیرا ٹروپرز جو ہیں ریمورٹ کنٹرول پیرا ٹروپرز کے ساتھ تھے یعنی ریمورٹ کنٹرول اینڈ موٹرائز یعنی کہ ان پہ موٹرز لگی میاں اور وہ گائیڈ کر رہے ہیں اس کو رائٹ کو جانا ہے لیفٹ کو جانا ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے اور اس سے پیرا ٹروپرز آئے ہیں فیدائیین اور انہوں نے سات جگہوں پہ سات ویلیجز پہ ایک ساتھ حملہ کیا سب سے پہلے انہوں نے حملہ کیا اس کے بعد انہوں نے یرغمال بنانے شروع کرتی ہے فاسٹیجز لینا شروع کرتی ہے اجہا اسرائیل کی آرمی جو تھی اس نے جب ریٹیلییشن شروع کی تو ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ تقریباً ایک ہزار کے قریب اسرائیل کے اپنے فوجی جو ہیں وہ اس میں جہنم باصل ہو چکے وہ جا چکے ہیں اور ان کے تین ہزار کے قریب جو ہے وہ لوگ سیچویشن میں اور ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ یہ رکے گا کیسے پہلے تو لوگ کا خیال تھا کہ جناب جب اسرائیل ریٹیلییڈ کرے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہو جائے گا لیکن اس وقت ہماس حزباللہ یہ جب اکھٹے ہو کے کر رہے ہیں تو یہ بڑا ڈیڈلی قسم کا اٹیک ہو رہا ہے پورے میڈلی اسٹ میں آپ یہ دیکھیں ایک دم ڈیوائیڈ آ گیا سعودی ارابیہ فوراں پیچھے ہو گیا جو کل تک اسرائیل سے بڑی دوستی کی پینگیا بڑھا رہا تھا قطر نے اوپنلی فلسطین کی حمایت کر دی ہے اور ممالک بھی کر رہے ہیں اس طرح سے انہوں نے اپنا بزن جو ہے ان کے پیچھے ڈال دیا تو اب اس کا مطلب ہے کہ یورپ جو ہے یورپ نے اسرائیل کی حمایت کر دی ہے لیکن یورپ خود اپنی وار میں الجاو ہے یوکرین اور رشیہ کی وار میں اور وہ اوپنلی یعنی حمایت تو کر سکتا اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا اسرائیل کے لیے امریکہ نے فل اسرائیل کی حمایت کی ہے جو بائیڈن نے لیکن امریکہ اس وقت فیزیکلی کچھ نہیں کر سکتا میڈلیس میں اسرائیل کی مدد کے طور پہ وہاں پہ حزباللہ والے اور حماس والے انہوں نے کہہ دیا کہ جی تمام مستمع مالک انہوں نے اپیل کی کہ آپ اپنی ائر فوس ہمیں دیں کیونکہ ہمیں ائر پاور چاہیے جو اسرائیل کا مقابلہ ہم نہیں جس بات پہ کر سکتے وہ ائر پاور پہ نہیں کر سکتے لیکن کون دے گئے ائر فوس طرف کے پتے ہیں وہ ائران ہے اس وقت کیونکہ حزباللہ بھی ان کے انڈر ہیں حماس بھی ان کے انڈر ہیں جو یمن کے باگی ہیں وہ بھی ان کے انڈر ہیں جو سیریا میں ہیں وہ بھی ان کو مانتے اور ان کو ریپورٹ کرتے ہیں چائنہ کا اور ائران کا دیکھیں پانچ سو بلین ڈالر کا ایک معاہدہ ہوا ایک سال پہلے تو ایران کے پاس کم بھی آ ریشی اور چائنہ ایک ساتھ ہے ریشی سے ٹکنالوجی بھی ایران میں آ رہی ہے تو اس وقت میڈل ایس میں جو سارے کارڈز ہیں وہ ہیں ایران کے ہاتھ میں اور ایران اس وقت بڑی ایک سٹرونگ پوزیشن میں بٹاوے وہاں پہ لیکن سیڈنلی یہ ان چیزوں میں سے ہے جو آپ سمجھیں کہ اللہ نے پاکستان کی غیبی مدد بھی کر دی پاکستان کی اس لئے غیبی مدد کی کہ امریکہ کا یہاں پر پارٹنر جو ہے اسرائیل کے علاوہ وہ انڈیا اور انڈیا اس صورت پر ان کی مدد نہیں کر سکتا کسی مسلم کنٹری کے ساتھ بات چیت کرنے میں یا نیگوشیئٹ کرنے میں سو پاکستان وہ ملک بنتا ہے جو اس اگر درمیان ایسی ایسی سوائر کی بات کرنا اور اگر نہیں بھی کرتا پاکستان کوئی بات نہیں تو یہ جتنی روائل فیملیز ہیں ان کو ڈیفینس کے لیے پاکستان کی فوج کی ضرورت پڑ دیں اور اب پاکستان کی فوج کی اگر دم سے وہاں پہ امپورٹنس ہویا ہے سعودی ریبیا کے اندر کوئیت کے اندر یو اے ای کے اندر اور باقی ممالک میں یہ بڑی سیرس ہو جاتی کیونکہ جتنے بادشاہتیں ہیں ان کو اب اپنے لوگوں پہ شک ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ فلسطین سے احمایت کرنے میں یا اسرائیل کے ساتھ جب انہوں نے ہاتھ ملائی یا ملانے میں ان کے اپنے لوگوں پہ کیا بیتری ہے وہ اس کے کتنے حامی اور کتنے مقالف ہیں یہ اس کا چانس پہ چیزیں ہو رہی ہیں بی اک ایک تو جنگ ہے جو آن گراؤنڈ ہو رہی ہے اور اس کی یہ کتنی بیٹری اور کتنی بیفیٹ ہو رہی ہے دوسرا یہ نہیں پتا کہ جیو پولیٹکل پولیٹکس جو ہے وہ کیا شیپ لے گی اور کون سے نئے الائنسز بنیں گی اور کون سے پرانے الائنسز جو ہیں ان کو ڈینٹ لگیں گے تیسرہ یہ کہ جو ریٹیلییشن ہے اسرائیل جو ایک عام تاثر یہ بھی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ابھی مار کھا رہا ہے تین دن مار کھائی گا اور اس کے بعد اس کے پاس ایک بہانہ ہوگا جو ہمیشہ اس بھی ریپ ہو گئی یہ بھی اپنے میڈیا نے ریپورٹ کی تو انہ نے کہ یہ جب آپ یہ چیز کر رہے ہوتے تو کیا یہ آنے والے دن میں جو جو ماردھار ہو سکتی ہے معصوم لوگوں کی کیا اس کے لیے جواز بنایا جا رہا رہا ہے کیا اس کے لیے موقع دھونڈا جا رہا اور اس کے لیے سارے جو ہیں یہ ان کو ابھی ہیلو کے طور پر بنا رہے ہیں اور پھر جو ان کے ساتھ ہونی ہیں وہ پھر علمان الحفیظ یہ اب سارے ایسے سوالات ہیں جن کے جواب میرے پاس نہیں ہیں لیکن جو مجھے پتہ وہ یہ پتہ ہے کہ ان کی ساکھ کو ان کی ایمیج کو ان کے ایگو کو ان کی سیلف رسپیک کو بہت سیریس ڈیمیج کو ہے اور اسرائیل میں سب زیادہ جو کرسائز ہو رہا ہے اس وقت اپنی افواج سے زیادہ وہ مساد کو ہو رہے ہیں اور لوگ مساد کو چیلنج کر رہے ہیں مساد کے ہیڈ کو چیلنج کر رہے ہیں آنے والے دونوں میں یہ نہ صرف اسرائیل کے لیے بلکہ پورے ریجن کے لیے اور خاص طور پاکستان کے لیے کس قسم کی چینجز لے کے آتا ہے یہ سناریو یہ انشاءاللہ پتا چلے گا تھوڑے دن میں اور جیسی ہوگا میں آپ تک لے کے آنگا لیکن تب تک اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں کامنٹس کو اپنی رائے ضرور دیجئے اور اس کو شیئر کریے پروگرام کو تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کو اس کی اویرنس ہو اللہ حافظ